گنج بخش پیز عالم مظہر نور خدا تاتا حضرت اقدس کا نام لیتے ہیں سلطان الحر اور ولی الحن مہیندین چشتی کا نام لیتے ہیں فرید الملت والدین مسود الدین گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کا وہ سارے اولیاء ہن تقریباً بائیس ہزار گنے گئے ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے دل لکھے بائیس ہزار اولیاء ایسی محنت دنیا نے کی اس آدمی حیرار دہ جاتا ہے مرآت الاولیاء کے نام سے اٹھائیس جلدوں میں کتاب لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العزیب اولیاء سارے کے سارے خدا رسیدہ بزرگ تھے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سب حافظ الدین سے ہیں کیا ہوتا ہے فرید گن شکر ایک جگہ کہتے ہیں میں زیادہ مشقت نہیں کر سکتا لوگوں سے بھی نہیں کرا سکتا بس قرآن شریف یاد کر لے اور بخاری شریف یاد کرے وہ آجائے واہ 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 پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے جو آپ کا مرید بننے کی صلیت رکھتا ہو رمضان شریف سے پہلے حضرت اقدس فرید گن شکر نے کہا ہو سکتا ہے آج رات کو چاند ہو جائے تھرہوی پڑھنی ہوگی میرے ساتھ تھرہوی پڑھو گے مریدین بس ہوا جی ادرہ جی ادرہ سب حاضر کہا اچھا ساتھ والی مسجد میں فرض پڑھ کر ہاں میرے کمرے میں آ جاؤ مریدین وہ وہاں فرض نماز پڑھ کر کتنی حفاظت دیکھو شرائع کی فرض خود اپنے کمرے میں نہیں پڑھاتے کہتنی مسجد میں پڑھیں گے فرائض کے لئے اللہ نے مساجد بنائی اور مریدان آ گئے جی بڑا آڑگونگ مچا دیا حضرت اقدس فرید گن شکر آگے ہو گئے پہلی رکعت میں ایک قرآن مکمل کر کے اور انیس پارے مزید پڑھے پھر رکوں میں گئے اور باقی گیارہ پارے انیس رکعت میں ہتم کیے اگلی رات کوئی مرید نہیں ہے سب باغ گئے مرید میں اتنا ایمان کہا ہوں آپ صرف حضرت نم استعمال ہے ہمارے حضرت ہے ہمارے حضرت تم کیا ہو وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں لیکن آپ کی بھی کوئی حیثیت ہے اللہ اکبر اس وقت فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی نواسی سال ایک کم نوے سال اور یہ عالم ہے اس وقت کے ایک ملفوظ میں ہے نا ہمارے بزرگوں نے تو بے انتہا مشقت کی اور دوستوں سے کراہی میں تو خود بھی نہیں کر سکتا ہوں کمزور ہوں اور مریدوں سے بھی بس یہ ضروری ہے کہ میرے پاس مرید دونے کے لیے قرآن کا حافظ ہو اور بخاری شریف یاد شاہ وش اللہ اکبر حضرت اقدس امام الاسر مونان ورشاہ ایک جگہ لکھتے ہیں ہندوستان کے اولیاء کا مسلمانان ہن پر عظیم اخصان قدرِ ذرگذرگر شناسد قدرِ جوہر جوہر او قدرِ گلبلبل شناسد قدرِ دلدل راہ حضرت کی عادت تھی کہ اشراق سے فارغ ہو کر دو گھنٹے سجدے میں پڑے رہتے تھے ان کی اپنی ذاتی عامال ہے اپنی اصلاح ہے اس دوران آواز لگائی بھئی کوئی خدمت میں ہے نظام الدین اولیاء نے کہا جی عدرت نظام الدین کڑا ہے کہ یہ کلندر آیا ہوا ہے اور چورا ہاتھ میں ہے مجھے قتل کرنے کے لئے اس کو کیا ملے گا جہنمی ہو جائے گا میں ویسے ہی اتنے سال کہوں دو چار دن میں مری جاؤں گا یہ کیوں گناہگار ہو رہا ہے اس کو گناہ سے بچاؤ یہ دیکھ لو خیر اپنی نظام الدین اولیاء اس کو پکڑ کے لے گئے دوپیر کے وقت جب کھانے کا دسترخان لگا اور سب خلفاء جمع ہو گئے حضرت عقدس فرید الملت والدین مسود الدین گن شکر بھی تشریف فرما ہوئے پوچھا مرانہ نے زم الدین تم نے اس بچارے کلندر کا کیا کیا تم اس کو بچارہ کہہ رہے ہیں حضرت وہ قریبی چودری نے بیجا تھا کہ اس پیر کے ہوتے ہوئے ہمارا مشل نہیں جلے گا سب لوگ وہاں جاتے ہیں میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا ہے تم نے کیا کیا کوئی غریب مسکین کسی لالچ میں آ کے مجھے مار رہا ہے نا انہوں نے کہا جی چاندی کا ایک مٹکہ بھرا ہوا دے دیو اس کو حضرت نے کہا کیا اس کے ساتھ سونے کا مٹکہ نہیں تھا بھرا ہوا کہ جی حضرت کا مطلب ہے کہ آپ چاندی خرچ کر رہے ہیں سونا بچاتے ہیں اتنی تکلیف مجھے کل اندر سے نہیں ہوئی جتنا آپ سے ہوئی ہے آپ سونے والا مٹکہ دے دیتے ہیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے فرمایا بھلا فقیر دین کے خادم وہ سونے کے ہوتے ہوئے چاندی نہیں خیرات کرتے ہیں پہلے چاند سونا ختم کرتے ہیں مقامِ ولایت دے انفاق فی سبیل اللہ اور مخلوقات کے ترہم سارے حفاظِ حدیث ہیں ایک ولی مجھے معلوم نہیں وہ جو داتا صاحب سے شروع ہے سب سے پہلا وہ بڑا وہ ہے وہ چار سو تئیس میں فوت ہوا ہے علماء بے شہد دال پر رہتے ہیں علماء کبھی بھی کسی کی دشمنی میں بھی حد سے نہیں بڑھتے کسی کی محبت میں بھی بہت نیچے نہیں اترتے ان کو تو پیغمبر نے اپنے جانشین کہا یہی لوگ تو پیغمبروں کے منصب پر قائم رہیں گے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّسُوا دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا پیغمبر لوگ درہم و دینار نہیں چھوڑتے بل وَرَّسُ الْعِلْم خالص علم کے سردار و تاکدار ہوتے فَمَنْ اَخَذَ اَخَذَ بِحَذِّ وَافِرْ اس نے علم آسل کیا اس نے بہت کچھ حاصل کیا